اسلام کے ناظرین میں ہوں پیرستر شہزاد اکبر اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ناظرین گزشتہ دن ہم نے جوڈیشل فرنٹ کے اوپر اور جوڈیشری کے محاذ کے اوپر ہونے والی ڈیولپمنٹس اور اس کے ملکی سیاست کے اوپر اثرات اس کے اوپر ایک بڑی تفصیل سے بات کی اور میں نے کل بات کی تھی کہ آج بات کریں گے پاکستان کی فیڈریشن کہ کیا پاکستان کی جو فیڈریشن ہے یا فیڈریشن آف پاکستان ہے اس کو کوئی خطرہ لاحق ہے یا سب کچھ اچھا چال رہا ہے کیونکہ یہ ایک ایسا سوال ہے جو اب بری طریقے سے کہنا چاہیے سوچنے والوں کو دیکھنے والوں کو چوبنا شروع ہو گیا ہے کیونکہ اب یہ بات نوشتہ دیوار بن چکی ہے کہ سب اچھا نہیں ہے پچھلے دو سال سے جاری تسلسل کے ساتھ جاری پولٹیکل انجینرنگ جس میں جوڈیشری اور جو پارلیمان ہے یعنی کہ سیاستدان ہے معاشرہ ہے عام شہری ہیں شخصی آزادی ہے ان تمام چیزوں کے اوپر جس طرح سے ہمارے کچھ فوجی جرنیل نبرد آزما ہیں اس نے پاکستان کے وفاق کو جنجوڑ کا رکھ دیا ہے اور جب ہم بات کرتے ہیں کہ پاکستان کے وفاق کو جنجوڑ کا رکھ دیا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے ملک کے اندر جو ایک وفاق کے اندر وفاقی اکائیاں ہوتی ہیں جو اس کے صوبے ہیں جو اس کی ریاستیں ہیں وہاں سے اب بڑی تشویش بھری آوازیں اٹھنا شروع ہو گئی ہیں لیکن اس سے پہلے میں بات کو آگے لے کے چلوں میں چاہوں گا کہ پروگرام کے شروع میں میں آپ کو ایک مختصر سا کلپ دکھانا چاہوں گا جو آج سے ہی ملتے ہوئے حالات کے مطابق ہے نائنٹین سیونٹیز میں بھی کچھ حالات ایسے ہی تھے اور اس وقت بھی کہ جو سپاہ سالار تھے ان کے کردار کے اوپر تو میں زیادہ بات نہیں کرتا ہوں لیکن ان کو بھی کچھ اس قسم کے زہم تھے جو آج کل کے لوگوں کو زہم ہیں یہ ایک ڈیڑھ منٹ کا کلپ ہے اس کو آپ ذرا سن لیجئے بات وہ کر رہے ہیں کہ آئی نو ایسٹ پاکستان ایڈ ڈا پاکستان ایڈ ڈا پاکستان ایڈ آئی نو ایسٹ پاکستان بیٹر دن ایسٹ پاکستانیز مجھے سب پتا ہے ان کو بھی بار بار آکے بھاشن دینے کا شوق تھا یہ بڑی بڑی تقریبات منقت کرتے تھے اور اسی طرح کی باتیں کرتے تھے نہ کسی جج کی بات سنتے تھے نہ کسی سیاستدان کی بات سنتے تھے نہ کسی عوامی آدمی کی اور نہ ہی اپنے فوجی لوگوں کی بات سنتے تھے اور اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ملک دو لخت ہو گیا خیر وہ بات تو ایک ماضی کی بات ہو گئی اب ہم بات کرتے ہیں حال کی حال میں جاری پولٹیکل جو انجینرنگ کہہ لیجئے اس نے صحیح معنوں میں ملک کے اس وقت جو جو اس کی اس کی یونائٹنگ فورس ہوتی ہے کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو ایک ملک کو سپیشلی ایک ایسا ملک جو ایک وفاقی نظام کا ہو وفاقی نظام میں تھوڑا سا اس کو آسان زبان میں اس طرح سے کر دیتا ہوں کہ یوجلی کہیں تک ایسا ہوتا ہے کہ ایک ریاست جو ہوتا ہے وہ ایک جیسے ہی تشخص سے بنی ہوتی ہے یعنی کہ اس ریاست کے اندر ایک ہی زبان بولنے والے اور ایک ہی رنگ و نسل کے لوگ ہوتے ہیں اور وہ ان کی شاید یونائٹنگ فورس ہوتی ہے جیسے کہ آپ بنگلا دیش میں چلے جائیں تو وہاں پہ بنگالی ان کی سب کی ماں بولی ہے اور وہ ہی ان کی یونائٹنگ فورس ہے کچھ ملکوں نے مذہب کی بنیاد کے اوپر اس کو یونائٹنگ فورس بنایا لیکن اس کے اندر جو تفریق ہے جو رنگ و نسل کی ہے جو ان کی تشخص کی ہے جو ان کی زبان کی ہے وہ ہمیشہ ایک چیلنج کے طور پر رہتی ہے ایسے ملک جو ہیں وہ بالکل کام کر سکتے ہیں چل سکتے ہیں ان کو چیلنجنز رہتے ہیں آپ کے سامنے سب سے بڑی مثال آپ کے پروس میں انڈیا کی ہے انڈیا میں انڈین کوئی ایک تشخص نہیں ہے وہاں پہ تامل ہے تیلگو ہے بنگالی ہے پنجابی ہے اور بہاری ہے اور پھر اس کے بعد ناگالینڈ یعنی کہ مختلف تشخص موجود ہیں لیکن جو ایک آئین بنا دیا گیا اس ملک میں اور بڑے بہت بڑے کانسٹیوشنلسٹ تھے ڈاکٹر امبیدگر جنہوں نے وہ آئین بنایا تھا اور یہ کریڈٹ گوز ٹو نہرو کہ انہوں نے ان کو یہ آئی ڈیوٹی دی تو آئین کو جس طرح سے بنایا جاتا ہے ایک وفاقی حکومت میں اس میں جو اس کا کرکس ہوتا ہے اس آئین کے پیچھے بنانے والے کا جو ذہن ہوتا ہے وہ دراصل یہ ہوتا ہے کہ اس نے وفاق نے جس کے اندر مختلف جو تشخص شامل ہیں وہ جڑ کر اکٹھے رہ سکیں پاکستان کا آئین بھی بڑا خوبصورت بناو آئین ہے یہ کسی دوسرے آئین سے کم نہیں ہے اس آئین کو جب بنایا گیا تھا تو بہت سارے دیگر ملکوں کے جن کے حالات واقعات ہر چیز ہم سے ملتی ہے ان کو سٹڈی کیا گیا اور اس کے بعد ایک وفاقی آئین بنایا گیا اس سے پہلے یاد رکھئے ہم ون یونٹ کا بھی تجربہ کر چکے تھے اب جب یہ آئین بنایا گیا تو اس میں جو ہماری ایک تشخص کو پہچان کر اس کو ریکنیشن دے کر کہ ہمارے ہاں اس وفاق کے اندر مختلف اکائیاں ہیں اور ان اکائیوں کا اپنا ایک تشخص ہے اور اس تشخص کا احترام جو ہے وہی اس آئین کی تحت اس وفاق کو جوڑے رکھے گا اور جب بھی ہم کوئی ملکی سطح پر بات کریں گے تو اس کو تہہ کرنے کے لیے کوئی ایک ادارہ کوئی ایک شخص بات کو تہہ نہیں کرے گا بلکہ ہماری وفاقی اکائیاں جو ہیں ان کا اس بات کے اوپر جڑے ہونا ضروری ہے یہ ضروری نہیں ہے کہ سب ہر بات پہ گری کر جائیں لیکن یہ ضروری ہے کہ جو سب کی مجورٹی کی ریزن ہوگی وہی تصور کی جائے گی کہ اس کے اوپر ہم نے چلنا ہے اور پھر جو بہت بڑے فیصلے ہیں اس کے لیے آئینی ترمیم یعنی کہ دو تہائی ہمہنگی رکھ دی گئی اور پھر اس نظام کو آگے چلانے کے لیے آپ کے وفاق کے اندر پارلیمان میں ایک طرف تو نمبرز کی بنیاد کے اوپر نیشنل اسیمبری ہے دوسری جانب جو وفاقی اکائیاں ہیں ان کی برابری کی بنیاد کے اوپر نمائندگی جو ہے وہ سینٹ کرتی ہے ابھی حالیہ رجیم نے جو سب سے بڑا شبخون اس وفاق کے اوپر مارا وہ سسٹیمیٹک وہ خون تھا شبخون تھا جس نے وفاق کو انتہائی کمزور کر دیا اور وہ تھا سینٹ کے انتخابات سے پہلے جس قسم کی دھاندلی کی گئی اور جس طرح سے ایک بڑی سیاسی جماعت کو اس پورے پروسس میں سے باہر کر دیا گیا جی میں بات کر رہا ہوں یہ یہ والا کام یہ گھنونا کام جو ہے جب اس ریاست نے کیا اور اس ریاست میں فوج نے کیا اس کی معاونت فرام کی اس کے لیے پوری سپورٹ دی ہماری جوڈیشری میں سے ایک شخص نے باقی لوگوں کو میں اتنا الزام نہیں دیتا لیکن ایک شخص یاد رکھئے قاضی فیضی سانی اسی طرح سے پھر صدر پاکستان جو نشانی ہوتا ہے وفاق کی اور وہ وفاق کا ہی صدر ہوتا ہے وہ کسی ایک صوبے کا صدر نہیں ہوتا وہ پورے وفاق کی نمائندگی کرتا ہے کیونکہ اس کا جو الیکٹورل کالج ہے اس کے اندر صوبوں کی اسیملیاں بھی شامل ہیں اس کے اندر نیشنل اسیملی بھی شامل ہے اور اس میں سینٹ بھی شامل ہے اور اس صدر کے انتخاب سے پہلے وہی پولیٹیکل انجنیرنی کی گئی جہاں پہ ایک ایسا صوبہ جہاں پہ دو تہائی اکسریت ایک جماعت تھی اس کے نمبرز کو کام کیا گیا اس کو مقصود نشستیں نہ دے کر اور اس میں بھی ساری معاونت جو تھی اس کے پیچھے دراصل قاضی فیضی سانی صاحب تھے اور ان کو اس پورے کام میں اس پوری چیز کرانے میں ظاہری بات ہے جو فوج کے ساتھ ان کا گھٹ چوڑ ہے اسی کے نتیجے میں اور جو ان کی نفرت ہے عمران خان سے اس کی وجہ سے یہ چیز ساری وجود میں آئی میری یہ ساری بات کرنے کا مقصد یہ تھا کہ یہ تو وہ چیزیں ہیں جو پولٹیکل انجینرنگ کی صورت میں کی گئی اور جس نے وفاق کو شدید نقصان پوچھایا لیکن یہ بات صرف دو سال میں نہیں ہوئی اس دو سال میں ہاں یہ ضرور ہوا ہے کہ ان دو سالوں میں ایسے لوگ آکے اقتدار میں طاقتور ٹینکوں کے اندر ان کی ڈرائیونگ سیٹ پہ وہ لوگ بیٹھ گئے ہیں کچھ لوگ ہیں چند لوگ ہیں لیکن وہ لوگ ہیں جن کے اندر سمجھ بوجھ بالکل نہیں ہے ناتجربہ کاری کی انتہا دہا ہے اور غصہ اور انتقام یہ دو ایسے اناثر ہیں جو ان کے اندر کوٹ کوٹ کر بڑے ہیں چاہے ہم اس میں جوڈیشری میں دیکھیں تو ایک شخص ملتا ہے اور فوج میں دیکھیں تو ایک شخص ملتا ہے اس کی وجہ سے ہم نے یہ سمجھے ہی نہیں ہم نے یہ دیکھا ہی نہیں کہ ہم نے کس حد تک اس وفاق کو کمزور کر دیا ہے وہ جو چیزیں وہ جو لاوہ آہستہ آہستہ بلوچستان میں اور کے پی میں سپیشلی ٹرائبل ایریاز میں جن کو اب ہم مرجڈ ڈسٹکس کہتے ہیں ان کے اندر جو پک رہا تھا وہ اب ابلنا شروع ہو گیا ہے اور اس کے اثرات آپ کو آنے شروع ہو گئے اور سپیشلی اس کے اثرات آپ کو تب نظر آنے شروع ہو گئے جب دو ہزار تئیس میں پیشے کی نسبت ماضی کے نسبت کئی گناہ زیادہ ٹیروریزم بڑھ گیا میں آج دیکھ رہا تھا کوئی فگرز دیکھ رہا تھا کہ وہ فگرز کتنے ہیں کہ پچھلے ایک سال میں کیا ہوا تو پچھلے ایک سال میں تقریباً ڈیڑھ ہزار کے قریب لوگ نشانہ بنے ٹیروریزم کا دشتگردی کا اور یہ تقریباً جو ہے تمام کاروائی جو ہے وہ کے پی اور بلوچستان میں ہوئی ان وفاقی اکائیوں میں ہوئی جہاں کے سیریس کنسرنز ہیں اب آپ کے وفاق کے ساتھ اور وہاں پہ وہی تالبینائزیشن اور انہی لوگوں نے جن کے اوپر شدید یہ سمجھا جاتا ہے اور یہ کہا جاتا ہے کہ ان کا تعلق ریاستی ان اداروں سے ہے جو آج کسوروار ہیں اس طرح سے وفاق کو کمزور کرنے کے لیے اب ان کو روکنا بھی ان کا کام ہے اور ان کو اوپر الزام بھی ہے کہ ان کا ان کے ساتھ گٹھ جوڑ ہے اب چاہے وہ گٹھ جوڑ ہے یا ان کی ناکامی ہے لیکن اس کی صورت میں ڈیڑھ ہزار اموات ہو چکی ہیں یہ جو ڈان کی بھی رپورٹ میں دیکھ رہا تھا وائس آف امریکہ میں بھی چھپی ہے ایک پکس کا انسٹیوٹ ہے اس نے بھی یہ ریکارڈنگ کی ہے یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ پبلی کے لیے اویلیبل نمبر ہے اور اس میں جو لا انفورسمنٹ کی ہے وہ کچھ سات سو کے قریب شہادتیں بتائی جا رہی ہیں جو فوجیوں کی ہیں جو عام فوج کے سپاہیوں کی ہے جنہیں ہم اپنی غلط پالیسیوں کی وجہ سے شہید کروا رہے ہیں کیونکہ ہم اس وقت اس چیز پر فوکس نہیں کر رہے ہیں کہ ہم گرد موجود ممالک کے ساتھ جس طرح کے ہم نے معاملات چلا کے رکھے ہوئے ہیں اس کے اندر ہم نے اپنے آپ کو بچانا ہے جو ایک سلسلہ شروع ہوا تھا جس نے ملک کے اندر دہشتگردی کو کافی دبا دیا اس کی طرف سے جب ہماری نظر ہٹ گئی ہے کیونکہ ہم جنہوں نے نظر رکھنی تھی جو محافظ تھے وہ اس وقت پولٹیکل انجینرنگ میں مصروف ہیں تو اس کی وجہ سے آپ کا وہ جو فوکس تھا وہ بھی ہل چکا ہے پھر آپ کے لیے ایک اور بڑی جو تشویشناک بات ہے کہ ایک ایسا شخص جو ہمیشہ سے آپ کے ساتھ تھا لیکن اس کا تعلق جو ہے وہ ان وفاقی اکائیوں سے ہے ان لوگوں سے ہے جہاں پہ آپ کے بارے میں شدید تحفظ پایا جاتا ہے میں آج کو آپ کو ان کا بیان میں بات کر رہا ہوں مولانا فضل اکرمان نے آج پشاور میں بہت بڑا جلسہ کیا اس کی فالونگ ہے اس کے مدرسے ہیں ایک خاص مائنڈ سیٹ ہے جو ان کو فالو کرتا ہے اور انہوں نے کہا کہ یہ ہے عوامی اسیمبلی کیونکہ آپ نے پولٹیکل انجینرنگ کی ہے وہ الزام لگاتے ہیں وہ پی ٹی آئی کے حق میں نہیں ہے وہ کہتے ہیں جی پی ٹی آئی کو جو سیٹیں ملی ہیں وہ بھی آپ نے پولٹیکل انجینرنگ کی ہے بارک ہے ان کی جو ایک بات ہے وہ میں آپ سے شیئر کر رہا ہوں وہ یہ انہوں نے آپ کو دکھاتے بھی ہیں سکرین پہ کہ پریس کانفرنس میں یہ بھی کہا یہ وہ بات کر رہے ہیں جو پریس کانفرنس کی وہ جنرل صاحب نے جو پروموٹ بھی ہو گئے ہیں اب تھری سٹار بن چکے ہیں پریس کانفرنس میں یہ بھی کہا کہ فوج پر تنقید بغاوت ہے لیکن آپ جب سیاست میں مداخلت کر کے آرٹیکل کی خلاف ورزی کرتے ہیں تو پھر آپ بھی فوجی نہیں رہتے اس لیے ہم بھی آپ پر تنقید کرتے ہیں ہم نے اندی سیاست نہیں کی ہے میں افواج پاکستان کے آرمی چیف اور دیگر سربران کو جانتا ہوں میرا دعویٰ یہی ہے کہ فوج سیاست میں مداخلت کرتی ہے جب آپ سیاسی بنیں گے تو پھر آپ مجھ پر آپ کا اعترام لازم نہیں ہے اپنے معاملات درست کریں ہم آپ کا اعترام کریں گے پاکستان کے قیام میں فوج کا کوئی رول نہیں ہے پاکستان کا جنڈا ہم نے لہرایا ہے لیکن فوج کا کردار پاکستان کو توڑنے میں ہے یہ مولانا فضل الرمان کہہ رہے ہیں سن انیس سو اکتر میں نوے ہزار فوج ایک ہندو کے سامنے سر نگو ہوئی جس سے پوری قوم کا سر جگ گیا تم اگر وردی پین کا روب جمانا چاہتے ہو تو پھر سب مل کر میرے جسم کو چھو نہیں سکتے پھر آپ سب مل کر بھی میرے جسم کو چھو نہیں سکتے یہ بیسیکلی مولانا فضل الرمان جو ہیں وہ دھمکی دے رہے ہیں فوج کو جنرل آسم منیر کو کہ چونکہ آپ سیاست کے اندر مداحلت کرتے ہیں آپ یہ گھنونا کھیل کھیلتے ہیں آپ پولٹیکل انجینری کرتے ہیں آپ یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ اقتدار میں کون آئے گا اور کون نہیں آئے گا کس جج کے ساتھ کیا کیا جائے گا لہٰذا اس لیے مجھ پہ آپ کا اعترام لازم نہیں ہے اور اگر میں چاہوں گا تو میں وہ ڈسرپشن کروں گا کہ آپ مجھے چھو بھی نہیں سکتے اور ان کا دعویٰ تھا میرا نہیں خیال اتنے لوگ موجود تھے لیکن یہ فضل الرمان کا دعویٰ تھا کہ دس لاگ لوگ موجود ہیں پشاور میں ان کے جلسے میں اور آپ جانتے ہیں ماضی میں جب ہماری بھی حکومت تھی تو مولانا فضل الرمان اسلام آباد میں ایک ڈنڈا بردار جتھا لے کر چہر دوڑے تھے اور یہ ان وفاقی اکائیوں میں سے کیونکہ مولانا فضل الرمان کو یاد رکھیے گا کہ ان کی جو پاور بیس ہے وہ بلوچستان اور کے پی کے اندر موجود ہے جہاں پہ ریلیجس مائنڈ سیٹ جو ہے یا مدرسہ مائنڈ سیٹ جو ہے وہ ان کا پہروکار ہے اور یہ جو مولانا فضل الرمان ہے ہم سب جانتے ہیں کہ ماضی میں وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ رہے ہیں کیونکہ ان کو ان کے حصے کی چوری ملتی رہی اب چونکہ وہ لیفٹ آؤٹ فیل کر رہے ہیں یا کوئی بھی ریزن ہے لیکن اصل چیز یہ ہے کہ گراؤنڈز اویلبل ہیں کہ جب کوئی بھی آپ کے خلاف آواز اٹھانا چاہتا ہے تو اس کو مقبولیت ملتی ہے اس کی اصل وجہ یہ ہے کہ جو شروع میں میں نے آپ کو یایہ خان کا جنرل یایہ کا جو میں نے وہ کچھ لائنے سنائی ہیں وہ مائنڈ سیٹ ہے اس مائنڈ سیٹ کی وجہ سے لوگوں کے اندر ایک لاوہ ہے جو پکرا ہے اور آپ کے خلاف نفرت ہے تو اس نفرت کا عالم یہ ہے کہ اگر فضل امام بھی کھڑا ہو کے آپ کو للکارتا ہے تو لوگ اس کے ساتھ بھی آ کر کھڑے ہو جاتے ہیں اور وہ کون سی جگہ ہے وہ آپ کے فیڈریٹنگ یونٹس وہ ہیں جہاں پہ آپ کو شدید خطرہ لاحق ہے وہ کے پی ہے وہ بلوچستان ہے جہاں پہ ایک تسلسل ہے ریاست کی جانب سے جاری رکھنے والی زیادتی کا کل آپ نے بڑی ڈھٹائی کے ساتھ سانیہ نو میں ہی تو منا لیا لیکن کل ہی کے دن طالبان نے لڑکیوں کا ایک سکول وزیرستان میں اڑا دیا اس کے اوپر کوئی آپ کی جانب سے سٹیٹمنٹ بھی نہیں آئی کیونکہ آپ سارا دن فوجی وردی زیبتن کیے ہوئے کبھی یہاں جا رہے تھے کبھی وہاں جا رہے تھے اور اپنے ساتھ ملائے ہوئے چند پولیس کے افسروں کا رونا دونا بھی دیکھ رہے تھے یہ وہ ایکسٹریملی ڈینجرس پوزیشن ہے جس سے آپ کی نظریں ہٹ چکی ہیں لیکن یہ ہر آئے دن پاکستان کو اس کی فیڈریشن کے لیے ایک رسک بنا ہوا ہے اب مین ایشو آپ کا یہ ہے کہ جو ایک ایکسٹریم قسم کی ڈس کنٹینٹ ہے آپ کے فیڈریٹنگ یونٹس میں آپ کے سامنے سوشل میڈیا کے اوپر اپنے مناظر دیکھیں ہوں گے کہ ایک سیول انریسٹ شروع ہو چکا ہے اے جے کے میں ایک اسسٹنٹ کمیشنر کی وہ دھلائی کی گئی ہے کہ اور یہ وہ سیول انریسٹ ہے جو ایک شہری کا ریاست کے جانب سے جاری رکھے جانے والے روا رکھے جانے والے ظلم کی وجہ سے ہے کہ اس وقت وہ کسی بھی کونسیکنس کی پرواہ کیے بغیر آپ پر چڑھ دوڑتا ہے اور یہ سیچویشن یہ لاوہ اس وقت خیبر پختون خواہ اور بلوچستان میں بہت شدد کے ساتھ پک رہا ہے اب یہاں پہ میں توقف لے کے صرف ایک چھوٹی سی بات عرض کرنا چاہوں گا کہ یہ لاوہ بلوچستان اور کے پی میں پک رہا ہے اور کافی عرصے سے پک رہا ہے لیکن اس میں جو نئی جس چیز کا اضافہ ہوا ہے کہ اب اس پکتے ہوئے لاوے میں آپ کے سنٹر پاکستان یعنی کہ پنجاب کی آواز شامل ہو چکی ہے پنجاب کے بڑے شہروں کے اندر دیہاتوں کے اندر سیملر سنٹیمنٹس پائے جاتے ہیں آپ کے بارے میں یہ جو میں نے کلپ آپ کو دکھائی یہ یا یا والی یہ سوشل میڈیا پہ عام گردش کر رہی ہے یہ ہر بندہ شیئر کر رہا ہے اس سے آپ کے کردار کو ہائی لائٹ کر رہا ہے اور وہ یقین جانے وہ کوئی پتھان نہیں ہے کوئی ملوچی نہیں ہے وہ سارے پنجاب کے لوگ ہیں آپ کے ہوم گراؤنڈ کے لوگ ہیں آپ کی بات کوئی سننے کو تیار نہیں ہے آپ اس وقت بجائے اس کے کہ اپنی اصل جو ڈیوٹی ہے کہ سرحدوں کی حفاظت کریں اور ملک میں پیدا ہونے والی جو نئی لہرہ دشتگردی کو اس کو ختم کرنے پہ لگیں آپ لگے ہوئے ہیں پولٹیکل انجنرنگ پہ آپ لگے ہوئے ہیں ججوں کی جاسوسی کے اوپر آپ لگے ہوئے ہیں یہ جو ایکانومی کو ٹھیک کرنے کے لیے ایس آئی ایف سی بنا رہے ہیں آپ جن آپ باہر سے فنڈنگ لے کے آئیں گے آپ کی نالائکی کا تو عالم یہ ہے کہ ایم بی ایس نے پاکستان آنا تھا اس کا جو ایڈوانس وفت آیا وہ اپنے تین روزہ دورے کو ایک روزہ کر کے واپس سلا گیا اور اس نے جا کے یہی رپورٹ دی ہوگی کہ بھائیہ یہاں تو کچھ بھی نہیں ہے انہوں نے پوچھا ہوگا ایم بی ایس نے کہ بھائی پاکستان میں کیا بزنس پروسپیکٹ ہیں انہوں نے کہا کہ سر اتھے بس موجہ ہی موجہ چار شفیرے فوجہ ہی فوجہ یہ یہ رپورٹ دیے جا کے ان کے جو وفت کے لوگ آئے ہوئے تھے انہوں نے وہاں پہ تو خدا کے لیے کوئی اکل کو ناخن لیں اور تھوڑا سا ریٹریٹ کریں سٹریٹیجک ریٹریٹ بھی جو ہے نا وہ بھی آپ کو سکھائی جاتی ہے آپ کے وار کورسز کا حصہ ہوتی ہے اور یہ ریٹریٹ آپ ماضی میں دشمن سے کرتے رہے ہیں انیس سو اکتر میں فال آف ڈاکا واز یور ریٹریٹ آپ اس کو شکست نہیں مانتے نا آپ کے اپنے مطابق that was a strategic ریٹریٹ تو آج اپنی عوام کے ساتھ اس کے سامنے ایک strategic ریٹریٹ کر لیں سیاست دانوں کو اپنا کام کرنے دیں ججز کو اپنا کام کرنے دیں اور آپ برائے مربانی جا کر جو آپ کا کام ہے وہ کام کیجئے میں اس پروگرام کے آخر میں صرف ختم کرنے سے پہلے پھر آپ کو جانے سے پہلے وہ ویڈیو دوبارہ دکھانا چاہوں گا وہ ایک صرف تاکہ یہ میرے جو باتیں کی ہیں تو میں ایک روز ہی کرتا ہوں تاکہ آپ کے ذہن میں یہ بات ثبت ہو جائے یہ جو بات دراصل میں کرنا چاہ رہا ہوں جو مائنڈ سیٹ میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں جس نے اس پاکستان کے وفاق کو خطرے میں ڈال دیا ہے وہ یہ مائنڈ سیٹ ہے آپ اس کو سنیں آخر میں میں اجازت بھی چاہوں گا شکریہ خدا حافظ i know is pakistan like the palm of my hand i know is pakistan more than is pakistans know themselves army has persecuted nobody army has tried to save seventy million people of east pakistan against armed rebels of east pakistan who were excited and excited by new توری اور فلسفی افام اللیگ